یہ چار دیواری جو ہے جو جنگلہ بنا ہوا ہے دائن سہر یہاں پہ ایک خندرات نظر آ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اٹھائیس رجب کو جب امام حسین علیہ السلام کا کافلہ نکلا تو یہی سے اس کافلے کی روانے کی مکہ کی طرف اور پھر مکہ سے کردلہ کی طرف رکھ ہوا اس کافلے کا یعنی اٹھائیس رجب کو جو امام حسین علیہ السلام کا کافلہ نکلا وہ اس کی روانگی یہاں سے شروع ہوئی یعنی یہاں سے یہ کافلہ چلا کربلا کی طرف اٹھائیس رجب کو موسیقی 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 تو ابھی میں آپ کو سیدھا زیادتگاہ کی طرف لے چلتا ہوں ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر موسیقی یہ مسجد جو ہے جس کی ہم اس وقت زیارت کرتے ہیں یہ مسجد زر قبلت ہیں یعنی دو قبلوں والی مسجد آپ دیکھیں اس وقت کا جو محراب ہے یہاں کی طرف اس وقت نماز ہو رہی ہے پہلے یہ جو محراب ہے یہاں نماز ہوا کرتے کی یعنی اسی مسجد میں اسی مسجد میں دوران نماز اللہ کی طرف سے حکم ملا اے رسول اپنا رکھ موڈ لیجئے تو نصف نماز پیغم بریکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بایت المقدس کی طرف ادا کی اور نصف نماز جو ہے وہ مسجد الخرام کی طرف ادا کی یہ جو مسجد ہے اس لئے اس کا نام رکھا گیا ذل قبلتیں یعنی دو قبلوں والی مسجد یہ مسجد یعنی اس کا مرتبہ ایسا ہے یہاں بھی مسجد قبا کی طرف جو کوئی بھی شخص یہاں پہ نماز پڑے دو رکھات کا نماز اس مقبول عمرے کے برابر ہے جو اس شخص نے پائغم بریکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا یہاں ایک بہت بڑی مرتبہ والی مسجد ہے یہ مسجد ذل قبلتیں بریکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت میدان خندق کی زیارت کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ جنگ خندق بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں یہ سات مسجد تھی یہاں پہ اور اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا تھا سبا مسجد یعنی سات مسجدوں کی سات مسجدوں کی جگہ چونکہ جنگ خندق ہے یہاں پہ جو یہ مسجد ہے یہ جنابی زہرہ سلام علیہ علیہ کی مسجد ہے اور یہ جو مسجد ہے یہ جو اونچائی پر ہے جنابی مولا علیہ السلام کی مسجد ہے اس کے علاوہ جو وہ اونچائی پر مسجد نظر آ رہی ہے وہ ہے مسجد فتح مسجد فتح اس کے نیچے جو چھوٹی سی مسجد ہے یہ ہے مسجد سلمانی فارسی یعنی چار مسجدوں کی نشانی یہاں باقی ہیں یہاں تین مسجد کی وہ نہیں ہیں اب یہاں پہ یہ ایک جامعہ تعمیر کیا گیا ہے جس سے جامعہ الکھندق کہا جاتا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے جامعہ الکھندق یہی وہ جگہ ہے یہی وہ مقام ہے مسجد فتح وہ اوپر والا یہ نیچے والا مسجد سلمانی فارسی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سلمانی فارسی نے مشورہ دیا ہے خندق خودنے کا وہ خندق کھلوایا اور اس خندق کی وجہ سے یہ جنگ جو تھی جنگ خندق یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کو مونیٹر کر رہے تھے وہاں پہ اس چوڑائی پہ اس کا نام ہے مزید فتح اس کا نام رفا گیا مزید فتح کہ اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی اکسلوات خرم اسلام علیکہ یا حسن بن علیہ السلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا جوہدائی کربلہ اللہ ہے محمد ونتا محمود وانتا علیہ واللہ محمد وانتا فاتمتا وانتا فاتر الصماوات والعر و بحق حسن وانتا الموصین و بحق حسینی وانتا قدیم وحسان اللہ ہم رسمعا شفات الرحسین اللہ ہم رسمعا عمر امار فدر حسین اللہ ہم رسمعا عموابت تلحسین اللہم رسکنا معرفت السراء اللہم رسکنا معرفت الكفلاء اللہم رسکنا معرفت جناب السر بیسکار اللہم رسکنا عجب ایت کل حرام اللہم رسکنا زیارات جارد معصومین اللہم رسکنا زیارت عربعین اللہم انی اسلک توبتا قبل الموت وراہتا اندال موت ورمد شرطا بعد الموت والعفع اندالحساب والنجاة من النار ودخولا في الجنہ یعنی ایک بار پھر سن دیجئے یہاں پہ جنگ عظیم جنگ خندق جو خوئی جو خطا ہوئی اسی مکام پر لیکن ایک وہ مشورہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کو پسل ہو وہ مشورہ کو جس کا جناب سلمانی فارسی کا جب سلمانی فارسی نے کہا کہ ہم ایک خندق خودیں گے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی اس جنگ میں خطا ہوئی وہ سبب بنا وہ خندق اسی لئے اس کا نام پڑا جنگ ہے خندق یا مایدانی خندق تو یہاں پر سات مساجد تھی خندق اس لئے پھو دے گئی تاکہ پشمن درکٹر خاندے پر نہ جائے جو وہ خود جو انسوگ مجد حضرت امام علی علی علیہ السلام کا منظر سات مساجد تھی یہاں کئی کئی طرح خورمات گیا علاقا لگ ریٹی کا وہ سی ریٹی کا تاندیا دیانو ماتی آجی دیانا پیکنچو سے تاندیا پیکنچو سے تاندیا پیکنچو سے تاندیا دیانا پیکنچو سے تاندیا دیانا پیکنچو سے تاندیا دیانا پیکنچو کرے بیٹی جانتیو اٹھرانڈل دو اٹھرانڈل دو مہا بھندیو خرچ گا ویڈو دو خرچ گا خرچ گا خرچ گا ایسا ویڈو مصرم راہا 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 جمازنی لازی شعل رو با دارا جو شعل رو یہاں کے لیوم یہاں کے لیوم یہاں دارکان شلد بانٹی مجید عجواز نقا قابل کارول سوکر عجواز نقا لیوم جیجل زید سوکر جن بوران دیا تو ہے پہ خان دیکھتا ہے خان پیگلے تھا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر